رحیم ارخان گوسیہ کلونی بستی علی لارڈ میں سیوریز کا پانی جہور کا مرضر پیش کرنے لگا ہے چیئرمین موسپل کمیٹی کے لاپروائی اور گفلت کے وجہ سے محلہ میں گندگی کے دیر لگے ہوئے ہیں گلیوں میں سیوریز کا پانی ہر وقت جمع رہا تھا ہے جس کی وجہ سے شہرین کو سخت پہشاری اور مشکلات کا سامنا ہے اہل محلہ کا کہنا تھا کہ موسپل کمیٹی کا چیئرمین حکومتی پارٹی کا ہے ہمارے حلقہ کا کورسر پی ٹی آئی سے ہے اس لئے بستی علی لارڈ میں موسپل کمیٹی کا عملہ صفائی کے لئے نہیں یادا اور میڈیا والوں کو بھلایا کہ برائے مہربانی ہماری آواز اٹھائیں اعلی حکام تک تو انہوں نے مہربانی کیا ہے اور ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور یہ علاقہ دیکھا ہے اور کتنی مسئبت بنی ہوئی ہے ہمارے لئے نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ ہماری عورتیں باہر نکل سکتے ہیں بچے جو ہیں یہ ادھر جہوڑوں میں گر جاتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے بچے کو نقصان ہو گیا کوئی بچہ مر گیا اللہ نہ کرے تو یہ ذمہ دار چیرمین اور وائس چیرمین ہیں چار مہین ہو گئے ہمارے گھروں میں سیوریج کا پانی سڑکوں میں سیوریج کا پانی ہم باہر نکلنے سے مشکل اندر جانے سے مشکل ہمارے بچے سکولیں جا سکتے مسجد ہم نہیں جا سکتے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہمارے گھروں کے سامنے گلیوں میں تلاہ بنے پڑے ہیں سیوریج کے پانی کے براہ مہربانی ہمارا کام کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے کانسلر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کئی بار چیرمین بلدیا کو صفائی کے لیے کہا لیکن نون لیگ کی پارٹی نے انتقامی کاروائی شروع کر دی جس کی وجہ سے محلہ میں تافن پھیل گیا ہے سارا جی غٹرہ دا مسئلہ ہے سیوریج دا مسئلہ ہے اور بچوں میں مختلف موزی بیماریہ پھیلنے کا بھی ساخت اندیشہ موجود ہے اور سکول کے بچوں کو بھی کسی گندے پانی سے گزر کر جانا اور آنا پڑتا ہے جو کہ ذلعی انتظامیہ اور چیرمین موسفل کمیٹی کی مجرمانہ غفلت اور لا پروائی کا موم بولتا ثبوت ہے بستیلی لار کے اہل ملہ نے احتجاج کرتے ہوئے آلاوکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد جمیل ڈی گولڈ نیوز رحیم یرخان